بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز سینئر سیاستدان زبیر عمر کی کل ایک انتہائی نازبہ ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد زبیر عمر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ میں ابھی بھی موجود ہیں زبیر عمر کی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق زبیر عمر کا ایک بیان سامنے آیا ہے کل رات کو سینئر صافی گریدہ فاروقی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ میں نے زبیر عمر سے اس ویڈیو کے بابت پوچھا کہ یہ آیا آپ کی اصلی ویڈیو ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں آپ ہی موجود ہیں تو زبیر عمر نے مجھے یہ کہا کہ نہیں بلکہ یہ ایڈٹ شدہ ہے میں اس پر موجود نہیں ہوں میں اس ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ بھی کراؤں گا اب زبیر عمر کا خود یہ بیان سامنے آیا ہے ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کون سی سیاست ہے کہ جس میں آپ اپنے مخالف کو اس طریقے سے بدنام کریں یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں فرانزک ٹیسٹ بھی کراؤں گا یہ ویڈیو میری نہیں ہے بلکہ یہ ایڈٹ شدہ ہے جبکہ ٹویٹر کے اوپر صارفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو زبیر عمر کی ہے کلیر دیکھا جا سکتا ہے کہ زبیر عمر اس ویڈیو میں موجود ہیں سب سے بڑی حبر ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں ان کے ساتھ ہوا تین کون سی تھی یعنی کہ تین چار قسم کی یہ ویڈیو ہیں جن کو ملایا گیا ہے اور ایک ویڈیو بنائی گئی ہے کچھ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں زبیر عمر بروہنا حالت میں ہیں کچھ اس پارٹس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ تین چار قسم کی ویڈیو ہیں تو اس کے اندر جو ہوا تین ہیں ذرائع کے مطابق یہ وہ ہوا تین ہیں کہ جن کو زبیر عمر نے نوکری کا جانسہ دے کر ان کے ساتھ یہ غلط کام کیا مطلب یہ جا رہا ہے کہ زبیر عمر نے دس سے بارہ ہوا تین ایسی ہیں کہ جن کو یہ کہہ کر کہ میں آپ کو نوکری دلواؤں گا میڈیا کے اندر اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر تو اس کے بعد ان کو جانسہ دے کر پھر ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یعنی کہ یہ کہا گیا کہ میں آپ کو نوکری دلواؤں گا آپ یہ کام کریں تو اس کے بعد یہ پھر ویڈیو بنائی گئی ہے زبیر عمر کی اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک آرڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے یعنی کہ سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایک خاتون سے انتہائی نازیبہ گفتگو بھی کر رہے ہیں یہ اب ساری ویڈیو زبیر عمر کی ہی بتائی جا رہی ہیں جبکہ زبیر عمر نے بڑی سختی کے ساتھ اس ویڈیو کا رد کیا ہے کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے میں بقاعدہ اس کی انکوائر اکراؤں گا جبکہ تھانے میں زبیر عمر کے حلاف درخواست بھی مصول ہو گئی ہے کہ ان کے حلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے یہ انتہائی غلیز کام کیا ہے زبیر عمر کے مطالق یہ بتائی جا رہا ہے کہ دس سے بارہ ہواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی جبکہ ویڈیو میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ہواتین ہیں ان کے چہرے کو بقاعدہ بلر کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی شناحت کو چھپایا گیا ہے اور زبیر عمر کی شناحت کو سامنے لیا گیا ہے اب یہاں پر ایک جو نون لیگی جتنے رہنماں ہیں جن کے بیانات سامنے آئے ہیں کچھ نون لیگے ایسے ورکرز بھی ہیں سوشل میڈیا کے جن کی یہ پوسٹیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی زبیر عمر نے یہ کام کیا ہے تو پھر جو ہواتین ہیں ان کا چہرہ بھی سامنے لیا جائے تاکہ پھر وہ ہواتین سے بقاعدہ بات چیت کی جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ زبیر عمر ہیں یا کوئی اور ہیں جو وہاں پر ہواتین کا چہرہ بلر کیا گیا ہے تو اس سے کلیر سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ زبیر عمر نہیں ہے یعنی کہ یہ کوئی اور ہے اور زبیر عمر کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں یعنی کہ بقاعدہ خفیہ پلیننگ کے تحت یہ ویڈیو بنائی گئی ہیں تو جو ہواتین ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے وہ آ کر ان کی سٹیٹمنٹ لینی چاہیے کہ آیا یہ خود زبیر عمر ہی ہیں یا کوئی اور ہے اگر زبیر عمر ہیں تو پھر ان کو جو سزا دی جائے وہ ہمیں منظور ہے لیکن اگر یہ زبیر عمر نہیں ہیں تو پھر جو اس ویڈیو کے پیچھے موجود ہے یعنی کہ جس نے یہ پلانی کی ہے پھر اس کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ اس نے یہ ایسا غلیظ کام کیوں کیا ہے بہرحال جو بھی ہے اگر یہ ویڈیو سچ ہے تو پھر ایسے سیاستدانوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہمارے بڑے صوبے کے گورنر بھی رہ چکے ہیں زبیر عمر سندھ کے اس کے علاوہ یہ ایک انتہائی سینئر سیاستدان بھی سمجھے جاتے ہیں انتہائی زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کو زیادہ ریپریزنٹ سوشل میڈیا پہ آ کر میسٹری میڈیا میں آ کر جتنے بھی کرنٹ افیرز کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں زبیر عمری زیادہ تر آپ کو نظر آتے ہیں تو ایسے اگر سیاستدان یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو اس سے پاکستان کا جو سیاسی ایمیج ہے وہ حراب ہوگا تو ایسے سیاستدانوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے نون لیگ کو اس سوالے سے خود بقاعدہ حکمت عملی بنا کر اس کی بقاعدہ انکوائری کرانے چاہیے اگر یہ زبیر عمری ہیں تو پھر ان کے حلاف سخت قانونی کروائی کی جانی چاہیے بہت شکریہ خدا حافظ